قائم مقام الیکشن کمیشنر تصدق حسین جلانی نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ کل ہونے والے زمین انتخابات کے تمام انتظامات مکمل کر لیا ہیں اجلاس میں تمام حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پولنگ کے دوران کسی بھی شہری کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اب قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا حق ادا کرے ملک کا نظام اسی صورت میں چل سکتا ہے جب ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق اور امانداری کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے ایک سوال کے جواب میں قائم مقام الیکشن کمیشنر نے کہا کہ فوج کے افسران کو جیڈیشل پاور دے دی گئی ہے یہ پاور اس لئے دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص پولنگ سٹیشن کے اندر یا باہر گڑھ بڑھ کرے اسے فوری طور پر سزا سنائی جا سکے فوج کے ایک دیگنیٹڈ آفیسر کو جیڈیشل پاور بھی دی ہیں کہ اگر وہ موقع پہ کسی فرد کو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھے تو وہ فوراں سزا بھی دے سکے انہوں نے کہا کہ فوج کو بلانے کا مطالبہ سب کا تھا اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ صحافی ہمارے معاشرے کا اہم جز ہے پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں لیکن سب کو قانون کا احترام کرنا ہوگا